اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان آن حباس اور آپ دیکھیں ایک پروگرام آخر کیوں ناظرین اگر ہم آٹو موبائل سیکٹر کے حوالے سے بات کریں تو ہماری گورنمنٹ جو ہے ہر سیکٹر کو ریلیف دینے کے لئے اقدامات تو اٹھاتی ہے پچھلے سال بھی ہم نے بجٹ میں دیکھا کہ اگری کلچر سیکٹر کو جو ہے فروغ دیا گیا اور آئی ٹی سیکٹر کو بھی اس حوالے سے فروغ دیا گیا مگر جو ہمارا آٹو موبائل سیکٹر ہے گوشتہ تین سے چار سالوں سے اس وقت تباہ حالی کا شکار ہو چکا ہے کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ خواہش مند ہوتے ہیں ایک اچھی گاڑی بڑی گاڑی لینے کے لئے مگر جو ابھی موجودہ حالات ہیں آٹو موبائل سیکٹر کے یہ کافی جو ہیں عوام کے لئے پریشان کون ہیں اس کے ساتھ ساتھ آٹو موبائل ڈیلرز جو ہیں ان کے لئے بھی جو حالات ہیں کچھ سازگار معلوم نہیں دکھائی دیتے کیونکہ حکومت جو ہے اپنے ہر بجٹ میں آٹو موبائل کے سیکٹر پر مزید ٹیکس جو ہے امپوس کر دیتی ہے آج بھی اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں آٹو موبائل سیکٹر کے حوالے سے اور آنے والے بجٹ میں کیا کیا ریلیف اس سیکٹر کو دینے کی اشد ضرورت ہے تاکہ یہ انڈسٹری سروائیو کر سکے ہماری معیشت میں جو ہے آٹو موبائل سیکٹر ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے پاکستانی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے تمام تصورتحال میں ہمارے ساتھ کچھ آٹو موبائل ڈیلر حضرات بھی موجود ہیں گہاک جو ہے ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ اگر مارکیٹ میں وہ بیس سے تیس لاغ روپے لے کر بھی آتے ہیں اور ایک اچھی گاڑی لینے کا تصور رکھتے ہیں تو کیا اس قیمت میں انہیں ایک اچھی گاڑی مل بھی سکتی ہے تمام تصورتحال میں ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے راو عبد الرحمان صاحب جو کہ آٹو موبائل سیکٹر سے کافی سالوں سے وابستہ ہیں جانتے ہیں ان سے اس سیکٹر کی مشکلات اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حکومت سے کیا مطالبات رکھیں گے حکومت سے کیا ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ آنے والے بجٹ میں آٹو موبائل سیکٹر کو کس طرح سے فروغ دیا جا سکتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام کیا حال ہے اللہ کشکر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آٹو موبائل سیکٹر کی اگر ہم گزشتہ تین سے چار سال میں دیکھیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ سیکٹر کان سٹینٹ دو سے تین سال میں اگر دیکھیں تو ہم آگے کی بجائے پیچھے گئے ہیں تقریباً دو سو پرسینٹ پیچھے گئے ہیں ہماری ترقی دس پرسینٹ ہوتی ہے جب پاکستان ہے جب ہم بیک جاتے ہیں تو دو سو پرسینٹ جاتے ہیں وہ اس کا آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے اس کے ذمہ دار کون ہے حکومت اس کی ذمہ دار ہے کبھی کون آجتے ہیں حکومت ایک کو اگر دوسرا حکومت چلانے دے شاید سٹیبل ہو جائے کچھ سٹیبلیٹی ہے یہ بہت بڑا رول پلے کرتی آٹو موبائل سیکٹر میں آپ سمجھتے ہیں اور آنے والے بجٹ میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کہاں کام پر اس سیکٹر کو ریلیف دینے کی ضرورت سمجھتے ہیں اصل میں ہماری تقریباً سیونٹی پرسینٹ زندگی اسی آس میں گزر گئی کہ کچھ اچھا ہو اچھے کی توقع لے کے تو آگے آگے ہم چل رہے ہیں خیر سے ہماری گاڑیاں پانچ لاکھ کی جو گاڑی ہے ہماری ہمارے تک گلیور ہونے میں انہیں بیس لاکھ روپے میں ہمیں پڑ جاتی ہے یہ ایکزمپل دے رہا ہوں اب آلٹو آج سے کوئی تین سال پہلے گیارہ لاکھ روپے گی تھی ابھی اسی سال تک تیس لاکھ روپے تک وہ گاڑی گئی ہے اب اس میں جائے اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے گاڑی اگر دس لاکھ روپے گیتے ہیں اس کے اوپر بیس لاکھ روپے کا ٹیکس ہے ہماری اقومت کا ہماری اقومت کی خواہش ہے کہ ہمارے لوگ گاڑی نہ لے سکے ابھی بات کر رہے تھے تیس لاکھ روپے میں تیس لاکھ سے ہماری آلٹو شروع ہوتی ہے اور جو سب سے تھل کلاس گاڑی ہے ہمارے شعبے میں پھر اوپر جاتے رہیں جتنا آپ کو پتہ گوڑ اتنا مٹھا پھر ابھی تمام تصورتحال میں ہر دفعہ اس سیکٹر میں ٹیکس امپوس کیے جاتے ہیں ابھی موجودہ صورتحال میں جس طرح آپ بتا رہے ہیں ایک چھوٹی سی جو آلٹو گاڑی کے ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی تیس لاکھ تک پہنچ چکے آنے والا دور اگر ایسا رہا تو پاکستان میں نئی گاڑی خریدنا میرا نہیں خیال کہ کوئی عام شہری ہے کوئی ایک اچھا انسان بھی جس کی ایک اچھی آمدنی ہے وہ بھی افورٹ کرنے پا ہے نہیں بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بلکہ مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے سیانسدان جو تلاش کر رہے ہیں نا یہ سیاروں پر یہ پاکستان کے لیے ہی کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں تو کوئی رہنے کے لیے تیار نہیں ہے ابھی جس کے پاس بیس سے تیس لاغ رویے کٹھا ہوتا اس کی خواہش ہوتی ہے بچوں سمیت یہاں سے نکل جائے یہاں تو ایک سال کے اندر اگر یا تو کوئی فرادیاں چھین لیتے ہیں اگر فرادیاں نہیں چھینتے ہیں اگر ان سے بچتے ہیں تو حکومت چھین لیتی ہے تو ابھی اس تمام تر صورتحال میں آنے والے بجٹ میں اگر ٹیکسز کم کیا جائیں اور دوسرا جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی گاڑی سیکنڈ اینڈ خریدی بھی جاتی ہے تو آگے ایکسائز کے معاملات ایسے اتنے مشکل بنا دیا گئے ہیں کہ اس پر جو ریجسٹر دوسرے نام پر کروانے کا ٹیکس اور اس پر بھی جو اتنے ٹیکسز کے امبار لگا دی ہیں تو اس حوالے سے گاہ کذرات کتنے پریشان کھاک تو زہر سی بات ہے پریشان رہیں گے اب آپ دیکھیں کہ گاڑی زیرو بیس میں لے لو آپ چوبیس میں آپ چوبیس میں گاڑی پرچیز کریں گے آپ تقریباً دوزار چونتیس تک آپ واجبات دیتے رہیں گے گاڑی کے بے شک اس کو جیسٹریشن کی صورت میں لگا لو کسی ٹیکسز کی صورت میں لگا لو ٹوکن کی صورت میں لگا لو اگر ان ٹوکن چوکن سب چیزوں سے فارق ہوتے ہیں پھر یہ روڈ مافیا یہ چلانوں کی صورت میں لیتے ہیں جس طرح جس کا دعا لگا پڑا لیتا ہے پہلے بات تو اب لوگوں کی ضرورت ہے اکثر لوگ پاکستان میں تو روزگار کے لیے گاڑی لیتے ہیں یہاں شوک کی تو بات ہے ہی نہیں لوگ کہتے ہیں چار پیسے جوڑ گئے ہیں چلو گاڑی لینے کو روزگار کریں وہ جب روزگار پہ آتے ہیں وہاں بھی بہت سارے فیرون بیٹھے ہیں ہر چار جگہ میں اگر عوام لوٹ رہی ہے ہر جگہ تمام طرح حالات میں اس سیکٹر میں بہتری کس طرح سے لائی جا سکتے ہیں اس سیکٹر میں بہتری لائی جا سکتے ہیں دیکھو ہمارا ہمساہی ملک انڈیا ہے ہمارا ہمساہی ملک بنگلہ دیش ہے یہ ہماری آلٹو یہاں ہمیں ملتی ہے تیس لاکھ روپے کی یہ ہی انڈیا میں اس کی ساڑھ چار لاکھ روپے ساڑھ چار لاکھ روپے کی دلیور ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے پندرہ لاکھ روپے تو ہمارے ٹیکس ٹیکس ہی ہے پندرہ سے بیس لاکھ روپے تو ہماری حکومت کا ٹیکس ہے یہ حکومت کو چاہیے کہ عوام کو ریلیور دیں ان کو یہ لیپ ٹاپ وغیرہ یہ ہر چیزوں سے ہٹ کے یہ حکومت جو اپنی عوام کو یہ ریلیور دیں ان کو ٹیکس سے ان کی جان چھڑا ہے جو بڑے مگرمچہ انہیں پکڑے ہو جا کے جو دینے کے خوابل ہے کون اس سے لیا جاتا ہے جس کے اندر سے نکلے یہ جیسے شاپر سے دنی نچھوڑتے ہیں ایسے تو نچھوڑ رہے ہیں عوام کو ابھی جو حالات ہیں اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح ابھی مثال دیا آپ نے ہمارے پڑوسی ممالک کی وہاں پر یہ بزنس کی صرف کیا صورت ہے اور پاکستان میں جو بھی صورتحال ہے تو آنے والے اگر پانچ سال بھی اگر اسی طرح گزرتے رہے تو کیا اس بزنس کو کنٹینیو کرنا آسان نہیں ابھی ہمارے ملک کا حال یہ ہے ابھی تنخواہ جیسے کسی کی گھر کا جو فردہ سربراہ اس کے بعد تنخواہ آتی ہے تنخواہ آتی ہے اس کی پچاس ہزار پیہ اس نے اس یکم سے پہلے پہلے سب کے سار ہزار پیہ دینے ہوتے ہیں اب کیسے ملک ترقی بجائے گا ہمارے ملک کا یہی حال ہے یہی علمی ہے کہ جب تک ان کو کوئی سہولت نہیں ہوگی ان کی سیونگ نہیں ہوگی ان کو کوئی سانس لینے کا ٹیم نہیں ملے گا اب بتاؤ پچاس ہزار پیہ تنخواہ والے کا بل آ رہا ہے اسی ہزار پیہ کہاں جائیں گی باقی ساری چیزیں آخر میں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کچھ گاڑیاں سستی ہوئی ہیں اور ڈالر جو ہے تھوڑا سا مصاقم ہوا ہے تو اس حوالے سے گاڑیوں کی قمتوں میں کچھ کم ہی آئی ہے کیا یہ خبر جو ابھی گردش کر رہی ہے مارکیٹ میں اس میں کچھ صداقت ہے صداقت ہے اس خبر میں اس خبر کی صداقت بھی میں آپ کو سناؤں گا یہ کافی ٹیم سے چلتا آ رہا ہے لاکھ ساٹھ اسی ہزار پیہ یہ گرا دیتے ہیں تو اس کے بعد گیارہ لاکھ روپے کا جمپ دیتے ہیں یہ عوام کو گیارہ لاکھ روپے پھر بعد میں پتہ لگتا ہے کہ گاڑی اتنی مہنگی ہو گئی ہے ہمیں تو کوئی ایسی آس نہیں ہے ہماری سیلیں رکی کھڑی ہیں آپ کے سامنے سارا مینٹین رکھنا خرچہ کرنا بیٹھنا مجبوری ہے ہمارے خرچے تو وہیں کھڑے ہیں نا آمدن تو جہاں بھی سٹاپ کر گئی ہے اور وہیں پھر جو بجلی کے بیل ہیں کمرشل یونٹ جو انہیں بڑھاتے چلے آ رہے ہیں اور تین سو یونٹ بجلی مفت فرام کرنے کا جو وعدہ تھا تو وہ تو میرے خیال میں تاجی رہزاد کے لئے بڑا مشکل ہو گیا تمام زہر سی بات ہے اب انہوں نے کشمیر میں تین روپے یونٹ کر دیا جہاں نہ ایسی کے نہ پنکے کی ضرورتی نہیں ہے نہ لائٹ کی ضرورت ہے ابھی جو حالات ہیں اس میں گاڑیاں جس طرح بتا رہے ہیں کہ تھوڑا سا جمت دے دیتے ہیں ساٹھ ہزار اسی ہزار ایک لاکھ تک سستی کر کے پھر یق دم سے ایک بڑا گیپ آ جاتا ہے یارہ یارہ لاکھ بڑا دی جاتی ہیں اچھا پاکستان جو ہے اس وقت کچھ ایک منوپلی ہے برینڈز کی ان کے گرد جکڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ نہ میار آ رہا ہوتا ہے ان گاڑیوں میں نہ وہ گاڑیاں جو ہے value for money ہوتی ہیں کہ جس گاڑی کو ہم خریدتے ہیں اس میں اتنے ہمیں options بھی نہیں دیے جاتے کہ وہ اس قیمت کے مطابق جو ہے suitable بھی ہو اس تمام تصورت حال کے حوالے بیسے کیا ساتھ جب حرام کو حلال سمجھنے لگ جائے نا عوام جب حرام حلال میں فرق ختم ہو جائے تو اس کے بعد یہ بے برکتی آ جاتی ہیں اس کے بعد یہ ساری پریشانیاں آ جاتی ہیں ساری چیز آ جاتی ہیں ہماری عوام کو بھی چاہیے کہ ہم الزام تو لگا ستے ہیں رشوت خوری لینے دینے کا یہ ہم نہیں دیں گے نا لوگ صحیح بھی ہو سکتے ہیں اس میں باقی اللہ خیر کریں اس پاکستان کو دعا ہے کہ یہ دعا سے چاہیے کلمہ اس سے بدولت چل رہا ہے اس کی برکت سے چل رہا ہے اس کا جو مطلب ہے ورنہ اس کو مٹانے والے بہت آئے بہت گئے ہیں انشاءاللہ امید بھی ہے محنت میں لگے کھڑے ہیں عوام ترقی کی طرف بھی جا رہی ہے سارا کچھ اب شہور بھی آ گیا ہے عوام میں وہ انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور لے کے بھی جائیں گے آگے آگے لے کے جانے کوشش کر رہے ہیں اور لے کر بھی جائیں گے اور گورنمنٹ سے ہی التجاہ ہے یہی ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ آٹوموبائل سیکٹر اس میں تھوڑی سی ریلیکسیشن ٹیکسیس کی صورت میں کم کر کے آٹوموبائل سیکٹر کو دی جائے ڈیلر اس کو دی جائے تاکہ عوام اس تمام ترسورتحال سے بیننگ فٹ اٹھا سکے کیونکہ اچھی گاڑی کا خواب دیکھنا عوام اگر دیکھتی ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے ہر انسان کا شوق ہوتا ہے کہ اس کی سواری اچھی ہو تمام ترسورتحال میں مزید بھی بات کرتے ہیں وقت تو ایک شرٹ بریک ہم آساتھ ہوئے گا ویلکم بیک ناظرین جس طرح ابھی ہم تمام ترسورتحال پہ بات کر رہے ہیں آٹوموبائل سیکٹر کے حوالے سے تو نہ ہی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ گاڑیاں خریدنے کوئی آ رہا ہے کیونکہ جو یہاں حالات ہیں ان حالات میں کاروبار کا تصور ہے بہت کم دکھائی دیتا ہے اور وہیں پر ہی جو لوگ گاڑیاں بیشنے آ رہے ہیں انہیں کیا رسپونس مل رہے ہیں شروعوں پر جو گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں یا جو انویسٹرز ہوتے تھے شروعوں کے اب شروعوں کے کاروبار میں کیا حالات رہے ہیں ان سے بھی جانتے ہیں موجود ہیں ہمارے ساتھ سلام علیکم موالیکم سلام کیا حال ہے جی الحمدللہ یہ بتے گا کہ آٹوموبائل سیکٹر پہلے تو لوگ کہتے تھے کہ کوئی اچھی گاڑی لے کر اس پر کام کروا کے اسے بیچ کے اسے پروفٹ کما سکنے ابھی تمام طرح سے صورتحال میں آپ یہ بھی آئے ہیں جس طرح سے شروعوں پر اب ایسا سیلر آپ گاڑی بیشنے آئے ہیں تو کیا رسپونس میں نے گاڑی نوے لاکھ کی لی تھی اور اب مجھے مارکٹ میں سیونٹی فائیو لگ رہا ہے اشان گاڑی کا یہ مارکٹ کے حالات ہیں جو ایک ہم پروفٹ کی حصیت سے گاڑی خریدتے تھے اب وہ ہمیں الٹا نقصان میں جا رہے ہیں بلکل لوس میں جا رہا ہے میں تین دن ہو گئے ہیں ہماری گاڑی سیل نہیں ہو رہی تو ابھی تمام طرح حالات میں کیا دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ہر چیز پہ ٹیکس گاڑی بیچ کر دوسرے کے نام ریجیسٹریشن کا اتنا ٹیکس بڑھا دیئے اتنی فیز بڑھا دیئے یہ تمام طرح ایلیمنٹ سمجھتے ہیں کہ اس کاروبار کو تباہ کرنے کی وجہ ہے جی 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 انڈسٹری بلکل تباہ ہو گئی ہے ہماری ہر قسم کی انڈسٹری ختم ہو گئی ہے گورنمنٹ کو ریلیف دینے چاہیے ہیں آنے والے بجٹ میں کیا ریلیف ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ٹیکس بغیرہ کم کریں عوام کے ساتھ کوئی تعاون کریں گورنمنٹ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں گورنمنٹ والے سن سکتے ہیں کہ جس طرح حالات ہیں ان حالات میں جتنے بھی ہمارے کار اسوسییشن کے اس بزنس کے ساتھ منسلک لوگ ہیں سب کا یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ تعاون نہیں کر رہی گورنمنٹ جہاں پر اس سیکٹر کو گورنمنٹ کو انہانس کرنے کی ضرورت تھی وہیں پر ہی گورنمنٹ کی پالیسز کی وجہ سے یہ جو سیکٹر ہے تباہ حالی کا شکار ہو چکا ہے اور تمام تر صورتحال میں نوے لاکھ روپے کی گاڑی لی اور اب جب بیچنے آئے ہیں تو پچتر لاکھ روپے کی بھی خریدنے کے لیے خریدار مارکیٹ میں موجود نہیں ہے مزید بھی جو ایک ڈیلر مو بھی موجود ہیں گاڑی بیچنے آئے ہیں اور کیا رسپونس مل رہے ہیں پہلے لوگ انویسٹ کرتے تھے اچھا خاصا پروفٹ کمانے کے لیے اب کیا حالات چل رہے ہیں جانتے ہیں السلام علیکم والیکم بھرشن کی حال ہے الحمدللہ یہ بتائیں کہ ابھی جو کاروبار ہے آٹو موبائل کا کئی لوگ گاڑیاں خریدتے ہیں اس نیت سے کہ اس سے جب ہول کر کے بیچیں گے تو ہمیں کوئی پروفٹ مل جائے گا شوکیہ بھی لوگ گاڑی خریدتے ہیں مگر اب جو یہ شوک ہے کس زمرے پر دیکھنا ہے یہ جو ہمارا گاڑیوں کا شوک ہے یہ تو اس وقت بلکل ہم مایوس ہوئے پڑے ہیں یہ جو گاڑیاں سیل نہیں ہو رہی تھی ان کے ریٹ دیچ جانے کیوں جیسے نہ تو مارکٹ میں گاڑی سیل ہو رہی ہے اور اگر ہم لینے جائیں تو ہمیں ملتی بھی نہیں ہے اور ہم جو ہے گاڑی سیل کرنے کیلئے آئے ہیں ہمیں تین چار دن ہو گئے ہیں ہمیں کوئی اچھا ریٹ نہیں میر رہا ہماری گاڑی کا ریٹ جو ہے اگر ہم نے نوے کی لیتی تو اب تیتر چوہتر پچھتر لگ رہا ہے اور ہمیں پندرہ لاکھ روپے خلاص ہو رہا ہے تو اس تمام تر حالات میں آپ گاڑیوں کے سیکٹر کی طرف انویسٹ کرنے میں لوگ جو ہیں کئی دفعہ سوچیں گے بے وکفی ہے بے وکفی ہے آنے والے دور میں کس طرح سے اس کاروبار کو آٹو موبائل سیکٹر کو بہتر کیا جا سکتا ہے کن پولیسیز کے یہ تو ہم سوچ رہے ہیں ہر سال جب بجٹ آتا ہے ہم یہی سوچ دیں کوئی نہ کو ریلیو ملے گا اور ابھی سننے میں یہی آ رہا ہے کہ آٹھ سو چھ سو ساٹھ سیسید جو اوپر گاڑی ہیں اسے پھر ٹیکس لگ رہا ہے ہمیں تو سمجھ سے بارے کہ ہم کریں گیا تو ابھی تمام تر صورتحال میں اکسرام دیکھتے ہیں کہ یہ گاڑی سستی ہو گئی وہ گاڑی سستی ہو گئی مگر جب شوروم پر آتے ہیں لیتے وقت آپ کو مہنگی مل رہی ہے اور جس طرح بھی آپ بیچنا ہے تو اس حساب سے بک بھی نہیں رہی ہے یہ سب کچھ آنکھوں کا دھوکہ ہے بلکل دھوکہ ہے یہ یہی بات ہے کہ اگر ان کے پاس کھڑی ہے تو وہ بہت اچھی ہے جو ہمارے پاس ہے وہ بکنے کابل نہیں مارکٹ ہی نہیں ہے یہ باتیں کہے اور ہمیں برزن کر دیا جاتا ہے جو ابھی کاروبار ہے آٹم وائل کا بہت زیادہ تباہ حالی کا شکار ہے گورنمنٹ اس وقت اس کاروبار کو مکمل طور پر تباہ کرتی دکھائی دیتی ہے کیونکہ ہر چیز پر ٹیکس آپ گاڑی خرید رہے ہیں ٹیکس آپ بیچ رہے ہیں ٹیکس اس کے بعد آپ نے جب گاڑی لے لی تو اسے آن روڈ لے کر آنے کا ٹیکس ہر سال آپ کو اس کا ٹیکس پی کرنے اور گاڑی پر دو دو سو فیصد تک آپ اس کی جو ڈیوٹی ٹیکس وہ بھی پی کریں گے تو اتنے ٹیکسس کی بھرمار کے بعد جو لوگ ہیں آپ نئی گاڑی لینے سے پہلے ہزار بار سوچ رہے ہیں اور آٹم وائل سیکٹر مکمل تباہ حالی کا شکار ہے مزید بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں مہار ساتھ رہے گا ناظرین جس طرح بات کر رہے ہیں آٹم وائل سیکٹر کے حالے سے یہاں پر کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں جن کے ذمہ ہوتا ہے گاڑی کو بالکل صاف کر دینا اور جتنا بھی اس کاروبار سے منسلک یہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ پورے شوروم کی مینٹیننس گاڑیوں کی صفائی تاکہ جب کسٹوم آر آئے ایک خوبصورت پروڈکٹ جو ہے اسے ہم دکھائیں اور یہ لوگ ابھی ہم ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ایک ڈیٹھ سال سے جیسا کاروبار نہیں چل رہا ان لوگوں کیا مشکلات ہیں اسلام علیکم بھائی جن کیال ہیں ٹھیک ہے بات کر رہے ہیں ایک ڈیٹھ سال سے کتنے مشکلات دیکھ رہے ہیں پہلے کتنی گاڑیاں شوروم کی بک جاتی تھیں اب آپ کے سامنے کتنی بک رہی ہیں کام کام ایک ہفتے میں ایک دو بکتی ہے بس ایک دو اب بکتی ہیں پہلے تقریبا دن میں دو تو تین تین نکر رہی ایک ہفتے کی روٹین سے کام ہو گیا پہلے دو ایک ہفتے میں دو گاڑے بکتی داس ہزار بندے تھا تین بندے تھے اس میں سے تینوں کو برابر تقسیم ہوتا تھا اب یہ گاڑی ایک بکتی ہے تو تین میں سے پندرہ پندرہ سور پی ان کو آتا ہے پندرہ پندرہ سور پی آتا ہے اور اس امام تر حالات میں مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے مہنگائی سے بہت زیادہ ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے اور یہ خرچیں زیادہ ہیں اور آمدین کام ہیں آمدین ہی کام ہیں خرچیں زیادہ ہیں اور بھی ہمارے ساتھیاں کام کرنے والے بھائی موجود ہیں بھائی جن کیا حال ہے فٹھاک بھائی بیش ہے ٹھیک ہے فٹھاک کتنی گاڑیاں دن میں صاف کر رہے ہیں فیلال تو سارے کرتے ہیں ساری کر رہے ہیں پہلے تو آتی تھی چلی جاتی تھی بکری تھی کام گرم سا آپ کام کیسے چلتے ہیں اب فیلال سارے چل رہا ہے پھنڈا ہوا پڑے پہلے گاڑی بکتی تھی انام بغیرہ مل جاتا تھا اور گاڑی صاف کرنے کا شاباشی بھی مل جاتی تھی لیکن اب کام بڑے بلکل سلو ہوا پڑے کام بڑا سست ہوا پڑے سلو ہوا پڑا اور بھی بھائی موجود ہیں بھائی جن کیا حال ہے جی الحمدللہ یہ سے ٹھیک ہے الحمدللہ جناب ایک ڈیٹھ سال سے کتنا مشکل دیکھ رہے ہیں کاروبار کتنی گاڑی ہم بگ جاتی ہیں ہفتے میں مہینے میں اور پہلے کیا ہی سال دیکھیں ابھی جو جیسے بھائی نے بات کیا کو میں ات سے اگری ہوں واقعی کام کافی سلو ہے تو وہ سمحول نراب ٹھیک ہے اس مہنگائی کے وجہ سے ہر بندہ بھی پریشان ہے تو ضرور نہیں ہے کہ مالدار مالدار بندہ جب پیسہ نکالتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ کہیں میرے اوپر زیادہ ٹیکس نہ پڑ جائے تو ظاہری سی بات ہے اگر وہ نکالے گا تو ہمارے پاس بھی کچھ آئے گا ٹھیک ہے اور جس طرح سے ابھی کام چل نہیں رہے لوگوں کی اور ظاہری سی بات ہے لیبر کا خرچہ بجلی خرچہ سارے اپنی جیب سے تقریباً بڑا ہے جی جی یہ تو شکر اللہ الحمدللہ پھر بھی یہ اللہ کی طرف سے چل رہا ہے باقی یہ جو ہمارے نظام چل رہا ہے نا ویسا محول نیراب جیسے پہلے ہوا پہتا تھا اور پہلے تقریباً ہفتے میں اگر ایک دو نکل جاتے ہیں ان کے جو ہیں لوگ آگے مٹھائی دے جاتے تھے انام دے جاتے تھے اب وہ بھی میرے خیال میں نہیں مل رہا ہوگا ویسا نہیں ملتا جیسے اگر کھلے دل سے دیتے ہیں نا ابزاری سی بات ہے اب سکڑ گیا تم کبھی اور گاڑیاں بھی کم بھی کری ہیں ریشو بھی کم ہوگی جی جی بہت شکریہ آپ کا ناظرین جس طرح بات کر رہے ہیں عوام سے بھی بات کیے اور لوگوں سے بھی بات کیے اور یہاں پر جو کام کرنے لوگ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر ہفتے میں دو گاڑیاں نکلتی ہیں اور پہلے دن کی دو نکلتی ہیں تو ایک اچھا انام ملتا تھا لوگوں کی جیب جو ہے کافی بھاری ہوتی تھی اور اس حوالے سے لوگ بھی بہت زیادہ کھلے دل سے اس حوالے سے کاروبار میں انویسٹ کرتے تھے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام تر صورتحال میں گاڑیاں کا کاروبار ہے تباہ حالی کا شکار ہوا پڑ ہے لوگ جو ہیں یہاں پر انویسٹ کرنے سے پہت زیادہ پریشان اور کتراتے ہیں کیونکہ جو ہے ٹیکسس کی بھرمار لگا دی گئی ہے ابھی اس وقت جو ہے شوروم پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درجنوں گاڑیاں یہاں پر موجود ہیں مگر خریدار نہ ہونے کے برابر ہے مزید اس حوال سے بات کرتے ہیں وقت تک شاٹ بریک ہمارے ساتھ ہوئے گا ویلکم بیک ناظرین جس طرح آپ بھی بات کر رہے ہیں آٹو موبائل سیکٹر کے حوالے سے مزید ہمارے ساتھ اس وقت کچھ خریدار موجود ہیں جو کہ گاڑی خرید نہ آئے ابھی کیا مشکلات کا شکار ہیں اور کچھ ڈیلر حضرات بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے کہ ابھی تمام تشورتحال میں آٹو موبائل کا کاروبار کس دانے پر کھڑا ہے پہلے گاغذار سے بات کر لیتے ہیں بتائیے گا کہ جو تمام تشورتحال ہے اس میں آٹو موبائل کے سیکٹر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھی گاڑی خریدنا اب عام شہر یا عام عمام کی پہنچ سے بہت دور جا چکا ہے بلکہ ایک اچھا کمانے والا انسان بھی ہے ایسے ہے کہ پہلے جو پلیسی تھی پہلے سالہ سال کا بھی قیمتیں اب آن ڈاؤن نہیں ہوتی تھی اب مافیا آگیا ہے ہر کاروبار کے اندر اس گاڑیوں کے اندر بھی مافیا آگیا ہے اب ہم گاڑی لینے جاتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے گاڑی 26 لاکی ہے شوروں پہ جاتے ہیں وہ گاڑی 29 لاکی ہے اور ان کی شکل میں مافیا آگیا ہے ٹھیک ہے نا پھر کمپنی والے کیونکہ پلیسی نہیں ہے حکومت کے ساتھ ساز باز کر کے ہر مہینے ان کا ریٹ آپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے ڈاؤن تو نہیں ہوتا آپ ہی ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بس کچھ ہی کمپنیوز نے منوپلی کی ہوئے پاکستان میں بس لوگ جو اگر اس کے پروڈکٹ خریدتے ہیں وہ بھی اپنی مرجے کے منمانے ریٹی دیتے ہیں آگے گورنمنٹ بھی بے بس کی فائی دیتی ہے ایسے ہی ہے بجن گاڑیوں کا پہیا چلنے لگتا ہے ہمام کہتے ہیں کہ گاڑی لیں لیں جائیں تو مقصد ہے کہ جاتے ہیں تو آپ سمجھ سے باہر ہوتے ہیں تو اسی طرح حکومت ایسے لگتا ہے جیسے دونوں کے میل جو ملی بھگت ہے حکومت اور مافیا کی حکومت جو ہے ڈیل دے رہی ہے اس لئے مافیا کافی سرگرم ہو چکا ہے کون تھی گاڑی خریدنے آئے تھا میں یہ گاڑی خریدنے آئے تھا اب کتنی قیمت ہو چکی ہے ابھی یہ میرے سے بیالیس لاکھ روپے مانگ رہے ہیں بیالیس لاکھ روپے اور تقریباً آج سے دو تین سال میں اگر اس کی قیمت میں بات کریں تقریباً تین گناہ زیادہ اس کی قیمت بڑھ چکی ہوگی ایسے ہی ہے بیس بائیس لاکھ روپے کی گاڑی تھی تو اب میں سمجھ سے بارہ میں نے کہا چلو تیس باتیس لاکھ کی گاڑی مل جائے گی ابھی میں نے آگے ریٹ سنا ہے اس کا بیالیس لاکھ اب اتنا فرق کتنے سالوں میں ایک سال کے اندر ہی بھائی ایک سال میں بیس لاکھ والی گاڑی ابھی سکت بیالیس لاکھ کی ہو چکی ہے ایسے ہی ہے اور تقریباً ساری گاڑیوں کی ایسے ہی قیمتیں مطلب تقریباً جو جتنے کی تھی اب ڈبل قیمت میں بکھ رہی ہے ڈبل سے ٹریپل قیمت میں گاڑی بکھ رہی ہے اور جس کی پیٹرول ایولی ایچی ہوگی وہ تو میرے خیال میں اس کی قیمت تو منمانے ریٹ پری جو ہے کمپنی ڈال رہی ہوگی ایسے ہی ہے جس کی پیٹرول ایوری فیول ایوری ایچھی ہے وہ گاڑی تو ہم لے ہی نہیں سکتے وہ تو کسٹوں میں رانے پڑتی ہیں پھر کسٹوں والا بھی مافیا ہے وہ بھی جو گاڑی بیس لاکھ کی ہوتی ہے وہ چالیس لاکھ میں ملتی ہے آخر میں حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے ہم مطالبہ یہی کرتے ہیں کہ بھائی جن گاڑیوں میں آسانی پیدا کریں کسٹمرز کے لیے پاکستان میں رہنے والے بندوں کے پوپر رحم کریں اور یہ مافیا سے ہماری جان چھوڑوا ہے جب ریجیسٹریشن کی طرف جاتے ہیں بائیومیٹرک جب کرواتے ہیں اس میں کتنی مشکلات کے شکار ہوتا ہے کیونکہ بڑے کسٹوماری سوالے سے کمپلینز ہیں ریجیسٹریشن کی طرف بھی ایسے ہی ہے بھائی جن ایجنٹ بیٹھے ہیں ان کے الہذا ریٹس ہیں اندر اکسائز والوں کے الہذا ریٹس ہیں ٹھیک ہے اس کے بلیک میل کر کے بندے کو بندہ آم بندہ جاتا ہے میں کیسے ایٹیو کے پیش ہوگے اپنا نمبر خود لگا ہوں وہ ایجنٹ کے ذریعہ لگواتے ہیں ایجنٹ یعنی جو ایک چیز ہوتی ہے چالیس آر پی میں ہوتی ہے وہ ایجنٹ ہم سے ساٹھ ہزار بھی لیتا ہے اپنا کمیشن رکھ کے اور وہاں پر بھی جو بلیک میلنگ کر کے اسی طرح کا سمام تر صورتحال چاہتے ہیں ہاں جی ایسے ہی ہے میلی مقت کر کے جو ہے نا وہ ڈبل پیسے لے رہے ہیں ڈبل پیسے لے رہے ہیں اور ناظرین یہ سامنے گاڑی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ تقریباً اس کا ریٹ اب بیس لاکھ روپے ایک سال پہلے اور اب تقریباً یہ بیتالیس لاکھ روپے کی ہو چکے کار اسوسیشن ڈیلرز بھی شوروم مالکان بھی سوالے سے محصات موجود ہیں ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں جانتے ہیں ہم بتائے گا کہ ابھی تمام طرح صورتحال میں جو یہ گاڑیوں کی قیمتیں ہیں کافی بڑھ چکی ہیں کسٹرومر بھی اب جو ہے گاڑی خریدنے اگر آئے بھی صحیح تو پہلے ہزار دعویٰ سوچتا ہے کہ اس گاڑی میں نیسٹ کرنا چاہے نہیں کرنا چاہے کاروبار کیسا چل رہے آپ کا کاروبار کے اندر تو کافی مشکلات آگئی ہیں ریٹ کی وجہ سے جو وقتی طور پر عمر پھلایا ہے اپنا گاڑیوں کیمت کم کرنے کا وہ گاڑیاں تھی جو بک بھی نہیں رہی تھی اور یہ بھی ایک پورا سکیم ہے کہ گاڑیوں کی وقتی طور پر ریٹ گیر دی ہیں ڈاؤن کر کے بوکنگ لے لیا عوام سے اب جب ڈیلیوری کا ٹائم ہے گا وہ گاڑیوں کی ریٹ پھر بڑھا دیں گے اگر بوکنگ کام قیمت میں کرواتے ہیں ڈیلیوری کے وقت ریٹ بڑھا دیتے ہیں یہ سب سے بڑا بلیک ملنگ اور سکیم ہے کمپنیوں کی طرف سے بوکنگ لے لیتے ہیں اور اپنا ریٹ گیر دیتے ہیں پھر اس کے بعد جب ڈیلیوری کے ٹائم پانچ پانچ دس دس بیس بیس لاکھ ایکسٹرا لیتے ہیں کسٹمر سے یہ سب سے بڑی بلیک ملنگ ہے جس کی ویسے کسٹمر اس وقت مارکی ڈاؤن ہی ان کے وومر کی وجہ سے یہ کہ وہ کسٹمر یہی سمجھ رہا ہے کہ اور ریٹ گریں گے حالانکہ یہ سارا ایک کمپنیوں کی طرف سے سکیم ہے بہت بڑا ہے کیا سمجھتے ہیں پاکستان جو خود منیفیکچنگ کی طرف کیوں نہیں جا رہا جب بھی کوئی ڈیلر یا کار اسوسیشن کا کوئی بھی بندہ جب جانا چاہتا ہے انڈسٹری کو جب ریلیف دیں گے تو پاکستان جائے گا نا منیفیکچنگ کی طرف انڈسٹری پہ جب آپ اتنا برڈن دے دیں گے وہ کبھی بھی نہیں جائے گا اس کی طرف ابھی تو کسان سوچ رہا ہے کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں کسی طریقے سے تو انڈسٹری والے کیسے آئیں گے انڈسٹری پہ ٹیکس ہی اتنا ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی نہیں ہا سوچتا منیفیکچنگ کی اس سے زیادہ جو جپان سے امپورٹ ہوتی ہے گاڑی وہ زیادہ بینیفٹ دیتی ہے تو ابھی تمام تر حالات میں آنے والے بجٹ میں کیا ریلیف ایکسپیکٹ کہہ رہے ہیں گاڑا نہیں آگے کوئی ایکسپیکٹ الٹا انہوں نے ٹیکس ور لگائے ہیں مزید مشکلات نظر مزید ہے مزید مشکلات ہیں اور اس کے علاوہ بائیو میٹرک پہ ہمیں سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ ہمیں جس کے نام ہوتی ہے وہ بلیک میل کرتا ہے ایکسرا پیسے لیتے ہیں گاڑی بیشنے کے بعد لاکھ لاکھ دو دو لاکھ اور گاڑی پھر ہمیں اگر وہ نہ دیں پھر ہمیں پانچ پانچ لاکھ نقصان کر کے گاڑی بیشنی پڑتی ہے پانچ پانچ لاکھ مطلب خود ہی نقصان کر کے اپنی جیب سے انویسٹر کو ہی نقصان ہوتا ہے ابھی اس کاروبار میں پہلے تو بڑا ایک ہائی پروفائل لوگ سمجھ جاتے تھے جو اس کاروبار سے مستحلیق ہوتے تھے کافی روزگار تھا اب کیا صورتحال ہے اب بجلی کے بل بھرنا لیبر کا خرچہ بھرنا کتنا مشکل ہو اس وقت اتنا مشکل ہے کہ جو اس کاروبار کو جتنا فائیو سٹار سمجھا جاتا تھا اس وقت اتنا ہی مشکل ہوا پڑا ہے کہ مہینے میں ایک آدھی گاڑی بھگتی ہے اور خرچہ دو دو تین تین سال ہے ڈیلر اپنی جیب سے دے رہے ہیں اور دو دو تین تین سال سے اپنی جیب سے ہی چلا رہے ہیں ہاں جی ہاں جی ظاہر اور کوئی کام کریں گے تو جو اتنا ایک کاروبار کرنے ہیں عزت بنی گے وہ ساری خراب ہو جاتی ہے کہ کبھی گاڑیوں کا کام کرتے تھے اب کیا کرتے پھر نہیں تو وہ اپنی جیبوں سے بیچ بیچ کے کوئی بیوی کا زیور کوئی جگہیں کوئی پروپرٹی جو بنا رکھی تھے بیچ کے اپنا بس ایک برم بنا رکھ ہے سب نے اس وقت سب کے حالات بہت ڈاؤن ہیں جو گاڑیوں کے ساتھ منسلک ہیں ابھی آگے بھی مشکلات ہی نظر آ رہی ہیں آگے بھی مشکلات ہیں اس طرح اگر کاروبار چلتا رہا تو میرا نہیں خیال کہ لوگ اس کاروبار میں مزید ایگزیسٹ کر پہیں گے اور ہمارا اتنا جی ڈی پی میں ایک رول تھا آٹو موبائل سیکٹر کا اور جی ڈی پی بھی ہماری کمزور ہو جائے آپ نے خود دیکھا کہ کرونا کے در بیچ میں ہمارے ملتان شہر میں اگر ہزار شورون تھا تو اس وقت دو سو رہ گئے کئی لوگ برباد ہو گئے ان میں ان کے اپنا ملازمین بھی تھے ان کے گھر اور جو ڈیلرز تھے ان کے گھر مالک تھے ان کے گھر قرائے دار تھے جنہوں نے شورم قرائے پہ دیئے تھے ان کے گھر کافی بہت زیادہ اس وقت اس پہ امپیکٹ پڑا ہے کرونا کے اندر اور ابھی تک اس پہ سٹیبل نہیں ہو پا رہے لیں جو کاروبار ہے آٹو موبائل کا سٹیبل نہیں ہو پایا اور اس تمام تر صورتحال میں جو ہے عوام بہت زیادہ پریشان دکھائی دیتی ہے کار رسوسیشن ڈیلرز سے بھی ہم نے بات کی کسیمہ حضرات سے بھی بات کی اور آپ کو سنوایا کہ کس طرح یہ کاروبار جو ہے مشکلات کا شکار رہا اور ان حالات میں جو ہے کاروبار کا یہ بزنس کرنا کار کا یہ بزنس کرنا بہت زیادہ مشکل ہو چکے آٹو موبائل سیکٹر اس وقت تباہ حالی کا شکار ہے اور جتنے بھی کار رسوسیشن ڈیلرز ہیں گورنمنٹ شہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس سیکٹر کو جو ہے مضبوط کریں سارے سوسیشن ڈیلرز سے وقت کے شارٹ بریک ہمارے ساتھ ہوئے گا ویلکاپ بیک ناظرین جس طرح ابھی تمام تصورتحال میں آٹو موبائل سیکٹر کے حوالے سے بات کر رہے تھے مزید بھی جو ڈیلرز ہیں جن کا یہ کاروبار ہے جن کا ذریعہ مارش بھی جو ہے ٹرانسپورٹ اور یہ جو ہم بات کرتے ہیں آٹو موبائل جو گاڑیوں کی خرید و فروخت اور شو رومز جو ہیں یہ ان کا ذریعہ مارش ہوتا ہے مگر جو گورنمنٹ کی پولیسیز ہیں جس طرح سے گورنمنٹ نے ہر بجٹ میں اس سیکٹر پہ ٹیکسیم پوز کیا نہ کہ اسے ریلیف دیا تمام تصورتحال میں مزید اس سیکٹر میں کیا مشکلات ہیں تقریباً دو سے تین سال میں یہ جو کاروبار ہے کس دہانے پر اب کھڑا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے پیٹرولی مسنوات میں بھی ضافہ ہوتے تو لوگ جو ہے اب بڑی گاری خریدنے سے بھی ویسے ہی گریز کرتے ہیں اور بڑی گاری خریدنے جائیں تو ڈالر کی انفلیشن کی وجہ سے جو ریٹ اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے تو وہیں پر اب تمام تصورتحال میں آٹو موبائل سیکٹر کا کاروبار کتنا فائدے مند یا نفع بخش رہا ہے تمام تصورتحال میں بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ مزید بھی جو کار اسوسیشن کے شعبے سے کئی سالوں سے وہاں بستا ہیں رانہ شاہد صاحب موجود ہیں بات کرتے ہیں یہ بتائیے گا رانہ شاہد صاحب جس طرح سے بھی بات کر رہے ہیں ہم تمام تصورتحال میں آٹو موبائل سیکٹر کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں گزشتہ دو سے تین سال میں یہ سیکٹر کس دھانے پر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دو تین سال سے نہ اس کو اکاؤنٹ کریں اس کو تقریباً پھو چھ سات سال سے اکاؤنٹ کریں گورنمنٹ کی پالیسیوں نے اس انڈسٹری کو تباہی کے دھانے پر کیونکہ گاڑیوں کی جو ریٹس ہیں وہ اس حد تک انکریز کی ہیں گورنمنٹ کی پالیسیوں نے کہ گاہ خریدنا تک دیکھنے کے لیے بھی شوروں میں پر آنا چھوڑ گئے وجہ صرف یہی ہے کہ تین ماہ میں گاڑیوں کے ریٹ کچھ ہوتے ہیں اس کے تین ماہ بعد نئی نوائسیں آجاتی ہیں لاکھوں روپے کے حساب سے ریٹ بڑھائے جاتے ہیں جس وجہ سے کسٹمرز کی پونچ سے دور ہو گئی ہیں گاڑیاں اور جتنی بھی جو کمپنیز ہیں جو باہر کی کمپنی بڑی اچھی اچھی کمپنی پاکستان میں آئی ہیں وہ اس پوزیشن پر آ چکی ہیں کہ وہ پاکستان سے یہ انڈسٹرییں کلوز کر کے واپس جانے کے چکر ہو گیا پچھلے سات سال میں جس طرح سے ہم بتا رہے ہیں کہ جتنے بھی ٹیکسیز امپوش کیے گئے اور جتنی بھی مہنگائی ہوئی اور ڈالر کی میں بھی انفلیشن کا ریٹ مستقب نہ رہا ڈالر تو وہ بھی کیونکہ اثر انداز کرتے ہیں مگر آنے والے بجٹ میں کہ ہر سال تو گورنمنٹ کہتے ہیں کہ آٹو موبائل پر ہم خاص توجہ رکھیں گے ہماری ریڈ کی ہڈی بھی ہے کیونکہ کافی جو ہے ہماری جی ڈی پی میں گروت میں آٹو موبائل سیکٹر کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے آنے والے بجٹ میں اور آنے والی حکومت سے جو ابھی حکومت بجٹ لائے گی کیا اسے ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں کیا آپ بیتری کی امید نظر آ رہی ہے ایسے ہمینہ اس جو نئی حکومت آئی ہے اسے بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں کیونکہ ابھی موجودہ ان دنوں میں گاڑیوں کے ریٹ کافی حد تک نیچے جا رہے ہیں پیٹرول کے ریٹ مستقیم ہو رہے ہیں وہ نیچے جا رہے ہیں اس حکومت کی پالیسیاں میری نظر میں کچھ میں سمجھ دا ہوں کچھ بہتر ہے اور اس سے انڈسٹری میں بھی فائدہ ہوگا جو ایک آٹو انڈسٹری میں خرابیاں ہیں کیونکہ موسٹلی جو گاڑییں سب امپورٹڈ ہیں باہر سے جو لوکل گاڑی وہ بھی امپورٹڈ ہیں سب انڈن باہر سے آ رہے ہیں تو لازمی بات ہے کوئی ڈالر کے ساتھ منسلک ہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ جو حکومت کی پالیسیاں نئے بجڑ میں آنے میں یہ لازمان کوئی نہ کوئی حکومت جو ہے اس کے بارے میں تقودہ کرے گی اور اور آٹو انڈسٹری میں کوئی بہتری آئے گی میں تو اس بات پر انشاءاللہ بہت مطمئن ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ حکومت آٹو انڈسٹری کے لیے بہت کچھ کرے گی موجودہ صورتحال میں اگر ایک شخص بیس سے تیس لاکھ روپے لے کر آتا ہے کہ کوئی اچھی گاڑی خرید پاؤں گا تو کیا بیس سے تیس لاکھ روپے میں اب اس دور میں کوئی اچھی گاڑی مل سکتا ہے اس وقت پاکستان میں جو سب سے لو پرائز میں وہ پاکستانی گاڑیوں میں ایک سزوکی آلٹو ہے وہ بیس سے تیس لاکھ کی رینج میں وہ بھی نہیں خرید پاتے کیا وہ اچھی گاڑی کیا خرید میرا خیال میں نہیں ہے کہ جو ابھی اس موجودہ صورتحال میں کوئی کسٹمر ایک اچھی گاڑی خرید پائے بیس تیس لاکھ سے تو وہ میرا خیال ہے کہ کوئی دو تین موٹسیکل ہی خرید پائے گا تمام تشورتحال میں گاڑی خریدنا گاڑی بیچنا آن روڈ کسٹم ڈیوٹی ٹیکس کتنے آپ سمجھتے ہیں یہ ٹیکسیز کی بھرمار ہے یہ اس کاروبار کو متاثر کر رہی ہے سپیشلی ایکسائز کے اگر ہم بات کریں آج کل تو بائیو میٹرک میں بھی بڑی پریشانیاں رہتی ہیں کسٹمر حضرات کو تو اس وجہ سے بھی لوگ جو ہے آٹو موبائل کی طرف انویسٹ بھی نہیں کرتے جو ایک انویسٹر تھا پہلے انویسٹ کر کے گورنمنٹ نے نکالا نا یہ پالیسی تو ٹھیک ہے لیکن پاکستان اس پالیسی کو چلانے کے متحمل نہیں کیونکہ اس کے لیے کم از کم اس کو دس سال کا کریٹ دیا جاتا ہے اہستہ اہستہ سلو اور سلو اس کو چلائے جاتا تو یہ کام اب ہو جاتی ابھی جب بائیو میٹرک ہے کسٹمر وہ بائیو میٹرک دیتے نہیں جو انویسٹر ہیں وہ انویسٹر حضرات جو ہے وہ پیسے اپنا خرچ نہیں کرتے ہیں گاڑی خریدنے کے لیے لازمی بات ہے کہ جو بھی پالیسی گورنمنٹ کی آئی ہے نا وہ یک ہر حکومت کی نئی پالیسی آئی ہے جیسے کو نئی پالیسی آتی ہے پچھلی پالیسی کو وہ کلوز کر دیتے ہیں نئی نئی دیتے ہیں عوام اس چیز کو سمجھ نہیں پاتی ہے ریٹس دن بھر جو ہے نا ڈیلی کی بنیاد پر بڑھتے جا رہے ہیں ایک سائز کی طرف چلے جاؤ تو ریجسٹریشن جتنے کی گاڑی پرچیز کرتے تھے اس وقت اترے گی گاڑی کی ریجسٹریشن کا نمبر کا خرچہ آ رہے ہیں اب اس سے اس سے زیادہ عوام پہ کیا ظلم ہوگا کہ جتنے میں آج سے چند سال پہلے گاڑی آ جاتی تھی کسٹمر کی پہنچ میں تھی اتنے اتنے کا تقریباً گاڑی کا ریجسٹریشن کا خرچہ آ رہے ہیں جس طرح ریجسٹریشن اتنی اگر مہنگی ہو گئے تو اب آگے آنے والے دور سیکٹر میں ہر سیکٹر کو ہم نے دیکھا کہ آئی ٹی سیکٹر ہو آزارات کا سیکٹر ہو وہاں پر جو ہے کسٹم ڈیوٹی اور دیگر ڈیوٹیز کم کی جا رہے ہیں اگر ڈالر ریٹ کنٹرول نہیں بھی ہوتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان منفیکچرنگ کی طرف کیوں نہیں جاتا سب سے بڑی ہماری جو خرابی وہ یہی ہے کہ ہمارے ملک میں جو لوکل انڈسٹری جو بھی چلانا چاہتے ہیں اس کو کامیاب ہونے ہی نہیں دیتے یہ ہمارے مافیا ہے اس آٹو انڈسٹری میں بھی یہ جیسے ہی لوکل گاڑی بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو ہاتھ دھو کے پچھے پڑ جاتے ہیں تاکہ وہ کامیاب ہونا جیسے ہی وہ نکامی کی طرف جاتے ہیں تو لازمی بات ہے اتنے امیر ملک ہمارا نہیں ہے کوئی بندہ بھی اس انڈسٹری میں آ کے پیسہ لگا کے فیکٹری لگاتا ہے گاڑی تیار کرتا ہے یہ جو دوسرے بڑے بڑے مافیا ٹیپ لوگ ہیں جن کے پاس جو آن کی گاڑیوں کے آن بیچ کر گاڑیوں کے قیمتوں میں اضافہ کرواتے ہیں یہ مافیا ہی ہے جو ہمارے ملک میں کبھی بھی لوکل گاڑی کو لوکل نڈسٹری کو نہیں آنے دے گا گورمنٹ اس وقت کیا اقدام اٹھا ہے اس مافیا گورمنٹ یہ اقدام اٹھایا کہ گاڑیوں کے جو ریٹ ہیں ان کو اس ترتیب یا ایسی ترتیب دے جائے کہ یہ جو آن مافیا ہے نا اس کو ختم کیا جائے سب سے پہلے یہ آن مافیا ختم ہوگا بلیک میل مافیا ختم ہوگا یہ گاڑیاں سٹاک کر لیتے ہیں انہی کی مرضی کے ریٹ بڑھتے ہیں انہی کی مرضی سے ریٹ نیچے آتے ہیں انہی کی مرضی سے گاڑی کی بلیک مارکیٹنگ بڑھتی یہ نیچے ہوتی ہے سب سے پہلے گورمنٹ کے جو ادارے ہیں ان پہ فوکس کریں ان لوگوں کو کنٹرول کیا جائے تو میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کی یہ جو آٹو انڈسٹری میں بہتری ہو اور فائدہ ہو آخر میں یہ بتا دیجئے کہ ابھی کہا جا رہے کہ کچھ گاڑیوں کی قیمتیں جو ہے کم ہو رہی ہیں تو کتنے فیصد تک آپ سمجھتے ہیں گاڑیوں کی قیمتیں جو ہے کچھ کم جو اس وقت گاڑیوں کی ریٹس نیچے آرہے ہیں میں میں نہیں سمجھتا کہ اس میں بہتری نہیں آئے گی اس میں بہتری ضرور آئے گی انشاءاللہ کیونکہ گاڑیوں کے ریٹ بہت مناسب طریقے سے نیچے آرہے ہیں پیٹرول کا ریٹ بھی مناسب جو ہے میرا خیال میں نیچے آرہا ہے آج بھی میرا خیال ہے کہ بارہ روپر کا گورنمنٹ اعلان کر رہی ہے تو اسے انڈسٹری کو بھی فیدہ ہوگا پاکستان کے بزنسمنوں کو بھی فیدہ ہوگا کاروبار کو بھی فیدہ ہوگا غربت میں بھی بہت قسم کی بہت اچھے قسم کا فیدہ لوگوں کو ابھی تک تو جتنے بجلی کے بل اور تمام تر اخراجات شوروم کے جو اتنے بھی ہمارے ڈیلرز رات اٹھا رہے ہیں میرے خیال میں وہ جیب سے بھر رہے ہوں گے اتنی آمدنیاں بھی فیلال پچھلے تین چار سال میں اتنی نہیں کبھائیں گے نہیں موسٹری لوگ جو ہے نا جو میڈیم طبقہ ہے ہمارے جیسا ہے جن لوگوں کی لوکل انڈسٹری سے وابستہ ہیں یوز گاڑی کا کام کرتے ہیں ان کے لیے تو گاڑیوں کے اپنا شوروم کے ملازموں کے بجلی کے بلوں کے یہ خرچے خوڑ کرنا بڑا مشکل ہوا پڑا تو میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ کو کچھ کچھ ایسی پالیسیاں بنانی چاہیے جیسے کم از کم یہ انڈسٹری ایسی انڈسٹری ہے یہی گورنمنٹ کے آپ ایک سائز میں چلے جائیں اس کے ٹیکسز میں چلے جائیں سب سے ہدا ٹیکسز ایس آٹو انڈسٹری سے جا رہے ہیں تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے اس انڈسٹری پہ فوکس کریں اس میں کوئی بہتری لائیں تاکہ غریب لوگ جو سے منسلک ہیں وہ اپنے دوزگار چلا سکیں ان کا نظام چلے ان کے بزنس چلے اور اس ملک میں بہتری ہے آپ کا جسرا ناظرین بات کر رہے تھے تمام تر صورتحال میں جو اب یہ حالات ہیں ان حالات میں گورنمنٹ جو ہے کافی اقدامات بہتر کرنے کی اسے ضرورت ہے تاکہ آٹو موبائل سیکٹر جو ہے بہتر ہو سکے اور ہمارا آٹو موبائل سیکٹر جو ہے کافی ہماری معیشت کو سٹرونگ کرنے میں بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے تو وہی پر گورنمنٹ بھی اس بزنس کو بڑھانے میں اس بزنس کو فروغ دینے میں اپنا رول بھی پلے کرے یہ کہنا ہے کار اسوسیشن ڈیلرز حضرات کا مزید بھی عوامی جو پریشانی ہے مشکلات ہے چیم آخر کو آپ کے سامنے رکھے گی فیلال کے لیے اپنے مزبان آن عباس کو دیجئے اجازت اللہ نکبار